اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی ہوش رہیں اپنے لیے اور اپنوں کے لیے فرنس ونٹرز ہوں اور ان ونٹرز میں امرود کی چارٹ نہ ہو ابلی ہوئی شکر گندی نہ ہو سنگاڑے نہ ہو یہ کیسے ممکن ہے فرنس آج آپ کے ساتھ امرود کی چارٹ کی ایک ایسی یونیک اور سیکرٹ ریسپی شیئر کروں گی جس میں سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ امرود میں کیڑے کا سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے اور امرود کے کس پارٹ کو دونا زیادہ ضروری ہوتا ہے یہ دیکھیں آدھا کلو میرے پاس امرود تھے میں نے ان کو کھولے برتن میں ڈال کر زیادہ ساوی پانی ڈال کر ان کو سوڑی سے ڈپ کیا ڈپ کرنے کے بعد یہ جو ان کی ٹپ ہے اس کو آپ چھوری سے انگوٹھے سے یا کسی بھی طرح اس کو ریموو کریں اس کے اندر اتنے باریک اور چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے اکثر جب ہم ان کی ٹپ کٹتے ہیں تو وہ چھوری کے ساتھ ہی کٹ جاتے ہیں کٹنے سے نہ صرف ایک تو تکلیف کا وعث بنتے ہیں اور دوسرے یہ ہوتا ہے کہ ان کا چھوری کے ساتھ ان کے جرم وغیرہ لگ جاتے ہیں سیکنڈلی ہم اس چارٹ میں کیا ایسی چیز ڈالیں گے جس سے بچے بوڑے بچے جی بھر کر پیٹ بھر کر اس چارٹ کو کھائیں گے نہ تو ان کا پیٹ خراب ہوگا نہ ان کا گلہ خراب ہونے کے کوئی چانس ہوں گے امرودوں کو اچھی طرح دونے کے بعد میں ان کو سکوئر فارم میں چھوٹے چھوٹے کیوب ان کے کٹ لوں گے پرنس یہ چیک کریں جن گھر میں بچے ہیں یا بزرگ ہیں ان امرودوں کے کوئی بھی سخت بیچ ہیں وہ آپ ان کو ریموو کر دیں اور جتنے سافٹ بیچ ہوں گے ہم اسی چارٹ میں رہنے دیں گے جتنا زیادہ فائدہ ہمیں یہ امرود کا پلپ دیتا ہے اتنا زیادہ فائدہ ہی ان کے بیچوں میں ہے یقین کریں امرود ونٹر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی بہت نعمت ہے یہ ویٹامن سے برپور ہے اس میں ویٹامن کے ہے جو بالوں کے لیے آنکھوں ناہنوں کے لیے سپیشلی بچیوں کے جو سائیکلز چلتے ہیں ان کے لیے بہت مفید ہیں امرود کو اپنی ڈائیٹ میں ضرور شامل رکھیں یہ ایک ایسا فال ہے کہ اس کو آپ دن کے کسی بھی حصے میں کھا سکتے ہیں آپ ان کو کنزیوم کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ ان کو کھا سکتے ہیں اب ایٹ امرودوں کو کٹنے کے بعد میں ان کی سپیشل ایک ایسی گریوی ایک ایسا مسالہ بناوں گی جو اس چارٹ کے ٹیسٹ کو ناصر دوبالہ کرے گا اس کو خضم کرنے میں بھی آسانی ہوگی تھوڑے سے پانی میں میں نے ڈالا آدھا ٹی سپون نمک آدھا ٹی سپون ہی میں نے ڈال دیا اس میں چینی کا کوارٹر ٹی سپون میں نے ڈال دیا اس میں کالی میرچ کا ایک لیمن کا میں نے رس ڈال دیا جیسے کہ میں اور آپ جانتے ہیں کہ نمک کالی میرچ اور لیمو کا ایک جو مکسر ہے نہ صرف ویڈ لاؤس کے لیے بہترین ہے چیزوں میں کچھ بھی ایسی چیز کھائی ہو جو بادی بان پیدا کرتی ہے اس کو حضم کرنے میں بہت معاون ہوتا ہے یہ مکسر اور یہ جو سپیشل میں چیز ڈالنے لگی ہوں اس میں میں ڈال لوں گی ایک سے ڈیرھ چمچ بار کے ہنی کا آپ کسی بھی برینڈ کی شہد لے لیں شہد نمک کالی میرچ اور یہ جو لیمن کا رس ہے اس کو بہت فلیور فل بنائیں گے آدھا چمچھی میں نے ڈال دیا اس میں چارٹ مسالے کا آپ اس کے لیمن کے بیجو گارس میں رموو کریں اس مکسر کو اچھی طرح کریں مکس اس میں آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق نمک میرچ یا ریڈ چیلی پورڈر کا بھی یوز کر سکتے ہیں اس مکسر کو چارٹ میں ڈال کے ہم اچھی طرح کریں گے شیک جن جو ہمیں سٹریٹ وغیرہ سے امروز کی چارٹ ملتی ہے اصل جو اس کا ذائقہ بنتا ہے اس چارٹ کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد ہی بنتا ہے جیسے آپ نے یہ سارا مسالہ یہ پانی ڈال کے اس چارٹ میں رکھ دیا تقریباً دس منٹ آپ اس کو ایزٹ رہنے دیں پھر دیکھیں اس چارٹ کا مزہ اور ذائقہ امید ہے آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے گی اگر میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے شیئر کیجئے اللہ حافظ